سندیب چودری انصاف کی قانون کی جانچ کی اور برج بھوشن کس کی شرن میں ہے اس پر چرچہ کریں گے آج کا دن ایک عجیب و غریب دن تھا گھٹنا کرم سمجھ سے پرے کہیں پر ہرش و انلاس کہیں پر ایک اداسی یہ دیکھنے کو ملی خبر یہ آئی کہ پہلوانوں کی آخرکار ملاقات ہوئی سرکار آخرکار وہ ذرے نوازی کرنے کو تیار ہوئی ملاقات کی شنیوار رات پر سو رات گیارہ بجے دیش کے گری منتری عمد شاہ نے پہلوانوں سے ملاقات کی بھروسہ دلایا جانچ ہوگی دو گھنٹے یہ ملاقات چلی اس میں کن کن باتوں پر چرچہ ہوئی وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا یہ سوتروں کے حوالے سے ہمیں خبر ملی ہے اب چاری کوئی جانکاری میڈیا کے ساتھ ساجہ نہیں کی گئی ہے لیکن آج میڈیا میں خبریں یکا یک آگ کی طرح پھیلنے لگی پہلوانوں نے اپنا دھرنا ختم کر دیا ہے وہ واپس لوٹ رہے ہیں وہ اب نوکری اپنی جوائن کر رہے ہیں سرکار کی بات مان لی ہے خبر یہ بھی آنے لگی کہ وہ نابالک جس کے آروپک چلتے جو دو ایف آئی آر درج ہوئی ہیں ان میں سے ایک ایف آئی آر پوکسو کے تحت اور یہ سوال لگتار پوچھا جا رہا تھا کہ پوکسو میں ایف آئی آر درج ہونے کے باوجود اور آج انتالیسوں دن ہے ایف آئی آر کو درج ہوئے اٹھائیس اپریل کو ایف آئی آر درج ہوئی تھی گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی ہے برد بھوشن شرن سنگھ کی تو خبر یہ آئی کہ ایک اور بیان ایک سو چو سٹ میں درج کیا گیا ہے نابالک نے اپنی شکایت واپس لے لی ہے جبکہ ان کے پتا بعد میں آئے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے پر خبروں کے پیر تو ہوتی نہیں ہیں وہ تو ایسے بھاگتی ہیں اور چلنے لگتی ہیں اور وہ چلی بھی اور ان سب خبروں میں اور بریکنگ نیوز کی آپ ادھاپی میں ایک بات کہیں گون ہو گئی جو سب سے اہم مدہ ہے بہن بیٹیوں کے سممان کی بات انصاف کی بات یونچوشن کے جو یہ آروپ لگے ہیں انصاف ہوگا آروپ صحیح بھی ہیں یا غلط ہیں یہ ہمیں پتا لگے گا بھی کیا اصل مدے سے ہی پوری کی پوری بات کہیں گھوم گئی پھر پہلوانوں کو ایک بار پھر سامنے آنا پڑا ٹویٹ کے ذریعے ابھی وہ میڈیا سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے ساکشی ملک نے شروعات کی کہا بریج بوشن سنگھ کے خلاف ویروت جاری رہے گا آگے تیہ کریں گے کہ آگے کی کاروائی کیا ہوگی ہم سب اپنی نوکری پر واپس چلے گئے ہیں ریلوے بے ویبھاگ کے پرتی بھی ہماری ذمہ داری ہے اب سوال یہاں سے اٹھنے لگے پھر اور ارے نوکری کریں گے تو آندولن کیسے کریں گے دھرنا کیسے کریں گے ہتھیار ڈال دیا ہیں کیا آندولن کمزور پڑ گیا ہے کیا ان پہلوانوں کی ان کھلانیوں کی مجبوری اسحائیتہ لاچاری ویوشتہ اس کو سمجھنے کا وقت کسی کے پاس نہیں تھا پھر بجرنگ پونیا آئے ٹویٹ کیا آندولن واپس لینے کی خبریں کوری افواہ ہیں خبر ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے پھیلائی گئی ہیں ہم نہ پیچھے ہٹے ہیں اور نہ ہی ہم کبھی پیچھے ہٹیں گے مہیلہ ریسلرز کی ایف آئی آر اٹھانے کی خبر بھی جھوٹی معاملے میں انصاف ملنے تک لڑائی جاری رہے گی پر سوال پھر پوچھے گئے پہلوان سامنے کیوں نہیں آ رہے ٹویٹ کے ذریعے کیوں کہہ رہے ہیں کیا ان کے آروپوں میں دم نہیں تھا سرکار کی بات ماننے کو تیار ہو گئے ان پر بھی میں آتا ہوں پھر وینیش فوگاٹ آئی انہوں نے کہا مہیلہ پہلوان کس ٹرومہ سے گزر رہی ہیں اس کا احساس بھی فرضی خبر پھیلانے والوں کو ہے کیا میڈیا کسی گنڈے کے ہنٹر کے آگے کاپنے لگتی ہے چوتھے سمپرہم پر سوال اٹھائے کسی بھی گنڈے کے آگے مہیلہ پہلوان ڈٹے رہیں گے پھر ایک اور ٹویٹ آتا ہے بجرنگ پونیا نے دو ٹوک کہی میڈلو کو پندرہ پندرہ روپے کے بتانے والے اب نوکری کے پیچھے پڑ گئے ہیں زندگی داؤں پر لگی ہوئی ہے اس کے آگے نوکری تو بہت چھوٹی چیز ہے نوکری انصاف کے راستے میں بادہ بنی تو اسے تیاغنے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم دس سیکنڈ کا وقت بھی نہیں لگائیں گے نوکری کا ڈر مت دکھائیے تو کیا پہلوانوں پر دباؤ بھی منایا جا رہا پہلے تو وہ سات مہیلہ پہلوان چھے بالک ایک نہ بالک ان پر یہ لگاتار دباؤ کہ آرو پہلوان لگاتے آ رہے ہیں اب یہ جو پہلوان ہیں ونیش ساکشی اور بجرنگ تینوں ریلوے میں کام کرتے ہیں اب نوکری پر بھی تلوار لٹکا دی کیا بہت سے کہیں گے سرکار نے ہی تو دی تو سرکار نے خیرات دی یہ تو قائدہ بنایا محنت کرو پسینہ بہاؤ دیش کا نام اوچھا کرو روشن کرو تو یہ انعام ہوتا ہے یہ خیرات نہیں کسی کو اس بات کی فکر نہیں کہ ایجن چیمپینشپس ہیں اولمپک اگلے سال ہونے والے ہیں ورلڈ چیمپینشپ ہے اس کی یہ تیاری نہیں کر پائے چوالس دن ہو گئے پر نہیں نوکری پر جانا ہے ارے نوکری تو دی اسی لیے ہے کہ یہ کھیل سکے او ایس ڈی بنایا جاتا ہے نوکری کہ آپ روز نو سے پانچ کام کریں گے اس لیے نہیں دی جاتی ان کھلاڑیوں کو یہ دیش کی شان ہے تو کیا نوکری کا بھی دباؤ بنا اب واپس شنیوار پر آتے ہیں رات کو گیارہ بجے دو گھنٹے کی جو ملاقات ہوئی اس میں جو ہمیں سوتر بتا رہے ہیں پہلوانوں نے کچھ مانگ کی ان میں سے دو کے علاوہ سبھی مانگو پر سرکار راضی ہو گئی کسی کیمپ لکناؤں سے پٹیالہ شفت ہو ہر کیمپ لکناؤں میں لگ رہا تھا راضی ہو گئی سرکار ایسا ہمیں بتایا جا رہا ہے آروپی کوچھ کو ہٹانے کی مانگ سرکار تیار ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کو سسپینڈ کرنے کی مانگ سرکار تیار ریسلرز پر درج کیس واپس لینے کی مانگ وہ اٹھائیس مئی کو جس دن نئی سنسد کا ادھگاتن ہوا تھا وہاں پر جو پہلوانوں کے ساتھ بند سلوکی ہوئی اور دھکا مکی بھی ہوئی اور آروپ لگایا دلی پولس نے یہ تو بیریکٹ توڑ کر دھرنے پر آمادہ ہو گئے تھے تو کیس بھی درج ہوئے تو انہیں واپس لینے پر سرکار راضی ہو گئی مہلہ کشتی کی ادھگش مہلہ بنے اس پر بھی سرکار تیار پر برج بھوشن کی گرفتاری کی مانگ پر پہلوان اڑے ہوئے تھے سرکار اس پر تیار نہیں تھی ایسا ہمیں بتایا جا رہا ہے اور ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا سے برج بھوشن کی پوری طرح بے دکھلی ہٹا دیا جائے آگے ان کا کوئی واسطہ نہ ہو اس پر بھی سرکار راضی نہیں ہوئی تو کم سے کم سرکار بات کرنے کے تو تیار ہوئی پر اس میں اصل سوال جو ہے انصاف وہ کہاں جا رہا ہے اور یہ دنگل اکیس اپریل سے جاری ہے جب انہوں نے کنوٹ پلیس تھانے میں جا کر اپنی لکھت شکایت درج کرائی جسے ایف آئی آر میں تبدیل نہیں کیا ڈلی پولس نے تیئیس اپریل سے وہ دھرنے پر بیٹھ گئے جنتر منتر میں سپریم کورٹ کی پھٹکار لگی تو اٹھائیس اپریل کو ایف آئی آر درج ہوئی دو دو ایف آئی آر درج ہوئی پھر ایک سو اکسٹھ میں بیان درج کیے گئے ایک سو چو سٹھ میں نہیں اس پر ہلہ کٹا تو ایک سو چو سٹھ میں بیان درج کیے گئے پھر اصل دنگل زور آزمائش کہاں سے شروع ہوئی اٹھائیس مئی وہاں پر تنبو جو تھے وہ اکھاڑ کر پھیک دیئے گئے پہلوانوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ایک طرف نئی سنسد کا اتھگھاٹن ہو رہا تھا ایک طرف یون اتپیڑن کے آروپوں پر دھرنے پر بیٹھے پہلوانوں کے وہاں سے ہٹایا جا رہا تھا اور نہیں جی اب نہیں بیٹھنے دیں گے پہلوانوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایسے میڈل کی کیا قیمت کسی لیے جیتے یہ میڈل اگلے دن انتیس کو گنگا میں بہانے کا فیصلہ کیا تیس مئی کو وہاں پہنچ گئے کسی طرح سے منایا گیا واپس آ گئے اس میں نریش ٹکیت انہوں نے میڈل بہانے سے منع کیا پہلوان مانے مدہستہ بھی بیچ میں چل رہی تھی جو ہمارے پاس جانکاری ہے سنجیب بالیان ایکٹیو ہو چکے تھے سانسد ہیں مظفر نگر سے اور کیندریہ منتری بھی ہیں مظفر نگر کے سورم میں ہی پھر ایک مہا پنچائت بلائی گئی پھر ایک اور مہا پنچائت ہوئی کرکشیتر میں اس میں بھی دو پھاڑ ہوتے دکھے جو یہ خاپوں کی آپسی لڑائی بھی ہوتی دکھی پھر اس کے بعد یہ ملاقات ہوئی تو داؤں آزمائے جا رہے ہیں کیا سرکار پہلوانوں کی بیچ اور اصل لڑائی پر کسی کا دھیان ہے بھی کیا یا وہ دھیانی اٹایا جا رہا ہے انصاف ہوگا کیا اسی پر ہم چرچہ کریں گے ایسے میں آج کا سب سے بڑا سوال پہلوانوں کی لڑائی میں اور مضبوطی آئی یہ کمزور پڑ رہی ہے یا اور مضبوط ہو گئی ہے اور سرکار نے کی بات آخر کار بات تو کی ہے ہوگا انصاف یہ لاکھ تکے کا سوال ہے چرچہ میں میرے ساتھ جگمتی سانگوان انٹرناشل کھلاری ہیں ایلین راؤ ورش پولیس عدیقاری رہ چکے ہیں ڈلی پولیس میں اور اب وقالت کرتے ہیں کسان آندولن کے دوران یوہ چہرہ بن کر ابرے کسان نیتہ ابیمنیو کوہاڑ ورش پترکار شیطل سنگھ میرے ساتھ ہیں اور ورشت وکیل اور قانون کے داؤں پیچ ہم سب سے بہتر سمجھتے ہیں کہ کہ منن بھی اس چرچہ میں جڑ چکے ہیں اور شیطل شروعات میں آج آپ سے ہی کرتا ہوں آج ایک عجیب و غریب سا درشن میں نے دیکھا مجھے عجیب لگا کریکٹ می فائم رونگ ارے پہلوان ہٹ گئے درنا ختم ہو گیا واپس نوکری پر چلے گئے نابالگ نے تو اپنا بیان پلٹ دیا ہے سب کوری افواہیں بڑی بڑی بریکنگ بن کر چلی مانو یہ پہلوان ہم نے مان لیا ہے کہ یہ تو بے بنیاد آروپ لگا رہے تھے گئے اپنے گھر کلیش کٹا بات ختم ہوئی یونچوشن کے آروپوں کی گمبیرتہ کو کیا ہم سب درکنار کرتے دکھے ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ سماج جیسے راجنیتک ویچار پر بٹا ہوا ہے اس سمیں وہ اس طرح کے سوالوں پر بھی بٹا ہوا ملتا ہے جس میں سماج کے مطلب اکدم بنیادی سوال ہے کہ کیا ہماری استریوں کے ساتھ ہماری لڑکیوں کے ساتھ ہماری بہنوں کے ساتھ اس طرح سے سنگھٹیت اپراد کوئی ایس اویقتی کسی طرح کی پاور میں جو ہوگا اگر وہ کرے گا اور اس کی اگر وہ شکایت کریں گی تو ہم اس چشمے سے دیکھیں گے کہ یہ شکایت کرنے والے راجنیتک روپ سے کہا کھڑے ہیں آج اس حساب سے ہم اس شکایت کا آقلن کریں گے اس حساب سے ہم اپنی خبروں کا شیرشک بنائیں گے اس حساب سے ہم ان کو شتروع امیتر قرار دیں گے ہم کس کہاں پہنچے ہوئے ہیں شروع سے یہ ہو رہا ہے کہ ان لڑکیوں کو یہ کہا جائے ایک طرح سے مطلب میڈیا اور سوشل میڈیا کے جریعے انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا ہے یہ اس لیول پر ویسے بہت بار بہت معاملوں میں ہوا ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ وہ ریا چکرورتی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا لیکن یہاں تو یہ قوم لوگ ہیں انہوں نے اس دیش کو مان دیا ہے جو تھا نہیں دیش کے پاس ہمارے پاس پدکوں کے اکال ہوتے تھے ایتلیٹکس میں ہم زیرو تھے ان بچوں نے اسادھارڑ محنت کر کے سادھارڑ پریواروں سے نکل کے اس دیش کو مان دیا ہے اور وہ آگر اپنے اس طرح کے اپمان پر ایک شکایت کرتا کی طور پر سامنے ہے تو یہ دیش پورا کا پورا اس طرح سے بٹ کے ان پر بات کر رہا ہے ان کو انٹیمیڈیٹ کر کے ڈرانا چاہتا ہے کہ وہ اپنی شکایت واپس لے لے اپنے سوال واپس لے لے وہ فیصلہ کیا یہ جو سامانے فیار ہے اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کے اس طرح پہ جا کے ہوتا ہے ہم مطلب ہے مانوید رسٹکورٹ سے ساری دنیا کے دوت آواز دلی میں ہے یہ خبریں ہیں انٹرنیشنل ریسلنگ فیڈریشن نے انتر آسٹی اولمپک سمیت نے سب نے ان معاملوں کا سنگیان لے لیا 20-21 سے پردان منتری امریکہ جا رہے ہیں حالانکہ وہ نہیں پریس کے سامنے آتے پریس کانفرنس نہیں کرتے لیکن وہاں کے میڈیا میں بھی یہ سوال ہے اور دنیا پوچھے گی کیا اتر ہے آپ کے پاس نہیں یہاں پر ایک اور لڑکیوں میں سے عجیب و غریب بات کیا ہے بہت سے ورشت پترکاروں کا میرے پاس میسیج بھی آیا فون بھی آیا کہ اب یہ نوکری بھی کریں گے یہ ستیا گرہ کیسے کریں گے یہاں چوالس دن ہو گئے یہ سوال کسی نے نہیں پوچھا دیش کا نقصان ہو رہا ہے یہ سوال کسی نے نہیں پوچھا ہر کو یہ پوچھ رہا ہے کہ اچھا اب نوکری بھی کریں گے ستیا گرہ کیا مطلب ختم ہو گیا ختم ہو گیا بات ختم ہو گیا نہیں ان سوالوں کا مطلب ہے کہ ہم کتنے شرمناک سماج میں بدل چکے ہیں ان سوالوں کا کیا وہ اب کھانا نہیں کھائیں گی کپڑے نہیں پہنیں گی ان کے جیون کی باقی ساری چیزیں ہم نے اس بات میں شامل کر لیے کہ انہوں نے شکایت کیوں کی کیونکہ انہوں نے شکایت کر دی اس شکایت کو امفیسس دینے کے لیے آندولن کیا اس لئے ان کے نوکری کرنے کے رائٹ اور بھی جتنے ہیومن رائٹ سے ہم نے سب چھین لیے ہم کیا باتیں کرنے لگے ہیں اور کن باتوں پر ہم خبر کرنے لگے ہیں اور کیسے نیوز روم ہمارے شیرشک بنا رہے ہیں بہت ہی شرمناک لگتا ہے شہدری صاحب بہت ہی شرمناک لگتا ہے نہیں نہیں یہاں پر تو میڈل ویسرجت کرنے پرواہد کرنے آپ میڈل ویسرجت یا پرواہد کرنے چلے گئے تو وہ جو کروڑوں روپے سرکار نے دیئے انعام کے طور پر وہ بھی واپس کر دو میڈل سرکار نے نہیں دیئے اولمپک میں جیتے ہیں سرکار نے انعام دیا کہ آپ نے دیش کا مان بڑھایا مطلب پیرلل ہی نہیں ہے اور وہاں پر وہ پیرلل کھیچے جا رہے ہیں یہ سارے ترک اس کتارککتہ کے پرینام ہے جو ویچارک روپ سے بڑھ جانے کی وجہ سے ہم لوگوں نے آپس میں پیدا کر لیے ہیں اب ہم جب ہر بات اس بات پہ تیہ کریں گے کہ آپ راجنیتک روپ سے کہاں کھڑے ہیں اگر آپ راجنیتک روپ سے ورطمان ڈسپنسیشن کے ساتھ نہیں ہے تو آپ تو آ رہی ہے تو اگر آپ بیچارک روپ سے ورطمان ڈسپنسیشن کے خلاف نظر آتے ہیں یا آپ کا سوال ان کے خلاف جاتا ہے تو ہم آپ کے ورود ہو جائیں گے آپ کے خلاف شڑینت کریں گے جھوٹا میمے بنائیں گے جھوٹی آپ کی فوٹو ہستے ہوئے لگا دیں گے آپ کے بارے میں جھوٹی خبر چلا دیں گے کہ آپ نے اپنا کیس واپس لے لیا اور کیا نہیں کر دیا یہ کیا کر رہے ہیں اور سرکار سے اگر آپ سوال پوچھو گے باقی لوگ سرکار کے لوگ تو آپ کا سمرتن نہیں کریں گے سوال پوچھ رہے ہیں تو باقی لوگ ہی سوال کریں گے یہ مطلب یہ بھی ایک عجیب و غریب ناریٹیو ہے کہ یہ تو سارے ورودی لوگ ہیں تو ورودی تو سوال پوچھے گا کہیں دکت ہوگی تو سوال پوچھے گا اگر کسی سے چھڑکانی پر بلاتکار پر اس میں کسی بلاتکاری کے ساتھ کھڑی ہوگی تو وپکش بھی نہیں کھڑا ہوگا اس کے وپکش میں یا اس کے بارے میں بولنے کے لیے تو وپکش ہے کس لیے اگر سرکار اپنا کام نہیں کر رہی جس کے لیے وہ ہے تو ظاہرے وپکش کو وہاں آنا ہی ہوگا اور کیا راستہ ہے نہیں پر یہ جو وپکش میں آنے والے اور سرکار جب کوئی راستہ نہیں ہے اور اس آدھار پہ آپ بہباجد کریں گے ہاں نہیں سرکار نے آندولن جیوی شبد بھی استعمال کیا ہے اور اب منیو کوہار سرکار کی پریباشہ کے حساب سے آپ بھی ایک آندولن جیوی ہیں دراصل یہ خاپوں کا کسانوں کا پہلوانوں کے یون شوشن کی دھرنے میں شامل ہو جانا اس نے اس دھرنے پر کئی سوال بھی کھڑے کیے اور اسے مضبوطی دینے کے بجائے کیا کمزور کیا دیکھئے سندیب جی اگر سرکار پہلوانوں کو نیائے دینا چاہتی تھی تو جب جنوری کے مہینے میں پہلوان پہلی بار سرکار کو پہلوانوں کے ساتھ نیائے کرنا چاہیے تھا اور یدی سرکار کو ہم سے اتنی الرجی ہے سرکار یہ چاہتی ہے کہ ہم دور ہٹ جائیں وہ پہلوانوں کے ساتھ نیائے کر دے گی سرکار تو ہم دور ہٹنے کو تیار ہیں جب دوبارہ دھرنا لگایا پہلوانوں نے تو پہلوانوں نے یہ اپیل کی کہ ہم کسانوں کے بیٹے ہیں اور سبھی کسان سنگٹن سبھی سامارک سکتن سبھی کھاپے ہمارا سیوگ کریں اور ہم نے پہلے دن ہم کئی بار جتھے لے گے گئے ہم نے پہلے دن پہلوانوں سے یہ کہا کہ یہ اندولن آپ کا ہے مدہ آپ کا ہے نیترتو آپ کا ہوگا رنیتی آپ بڑائیں گے ہم بینا کسی ٹارم سینڈ کنڈیشن کے نشوارت بھاؤ سے آپ کا ساتھ اور سیوگ دے گے یہ کہنے میں اچھا لگتا ہے ہی کسی اندولن کو تھوڑا چلا پائیں گے وہ تو ہمیں ہی چلانا ہوگا دوسرا ایک دھڑا کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی یہ کھلاڑیوں کی مصیبت ہے ہم صرف سمرتن دینے کے لیے ہیں اس لیے یہ صرف خواب پنچائت جو ہوتی ہے ایک سورم میں ہوتی ہے ایک کرکشیتر میں ہوتی ہے اور بعد میں کھلاڑیوں کو کہنا پڑتا ہے ہم اپنی مہا پنچائت خود کر لیں گے غلط جانکاری تو نہیں لے رہا میں ابھی منیوں نہیں بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن ہم اس پکش میں کھڑے رہے ہیں ہمیشہ جس پکش نے یہ کہا ہے کہ پہلوانوں کا نترتو ہوگا ہم صرف ساتھ دیں گے آج بھی ہم یہ بات کہہ رہے ہیں ہم آج بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دو دن پہلے پہلوانوں کی ملاقات کے دیام اتشاہ سے ہوئی تو اچھی بات ہے پہلوانوں کی ملاقات ہم نہیں کریں گے کیونکہ کسان اندلن جب چل رہا تھا وہ کسانوں کا مددہ تھا تو بات ہم نے کی تھی ہمیں سمرتھن اور سیوگ دینے والوں نے بات چیت نہیں کی تھی لیکن پہلوانوں نے ہمیں یہ بھی بات کہی اور ہمیں ان پر پورا وشواص ہے کہ جب پھینسلہ ہوگا پھینسلے کے سمیں سبھی ساماجت سنگٹنوں سبھی خواب پرتنیدیوں سے سلاہ مشورہ لیا جائے گا اور سب کو وہ وشواص میں لے کے ہی فیصلہ لیا جائے گا سندیب جی ایک میتوکنل بات یہ ہے کہ آج ایک نریٹیو پیش کیا جا رہا ہے پچھلے چالیس دنوں سے کہ یہ میڈل کے ساتھ ساتھ اپنی موکری کیوں نہیں چھوڑ دیتے دیکھیں نوکری ان کو مفت میں نہیں ملی نوکری ان کو مفت میں نہیں ملی سبھے چار بجے اٹھ کے پندرہ سے بیس سال ہو چکے ان کو لگاتار سبھے چار بجے اٹھ کے محنت کرتے ہوئے دن رات ایک کر رکھائی انہوں نے اور ہریانہ میں تو ایک کاوت ہے کہ گھر کی چاروں کون ہلانی پڑتی ہیں یعنی گھر کے چاروں کونے ہلانے پڑتے ہیں جب جا کے ایک پہلوان تیار ہوتا ہے پورے گاؤں کو ساتھ دنا پڑتا ہے جب جا کے ایک پہلوان تیار ہوتا ہے تو یہ کوئی فری میں نوکری نہیں ملی انہوں نے محنت کر کے اپنے سنگھرش نوکری حاصل کی ہے آپ نیسو سنٹالیس کے بعد کتنے بھارتیوں نے اولمپک میں جا کے میڈل حاصل کیے ہیں بہت کم لوگوں نے میڈل حاصل کیے ہیں انڈویجوال میڈل جیتنے والے ہیں جسے ان میڈلوں کی قیمت آنکھ دیتے ہیں پندرہ روپائے پندرہ آدمی نہیں ہیں انڈویجوال میڈل اس بھارت کے بلکل سندیب جی اور دوسری بات ہے میں ایک بات اور کہنا چاہ رہا ہوں دیکھئے کسان آندولن ہمارا ہم سب کا انسپیریشن ہے لیکن یہ جروری نہیں ہے کہ ہر آندولن کسان آندولن کی طریقے سے ہو آجادی کے آندولن کی بھی بات کریں تو 1905 میں جو سعودیشی مومنٹ تھا اس کا طریقہ الگ تھا ہوم رول کا آندولن ہوا اس کا طریقہ الگ ہوا اس کے بعد گاندھی جی کا آندولن ہوا اس کا طریقہ الگ ہوا تو پہلوانوں کے آندولن کا طریقہ الگ ہوگا کسان آندولن کا طریقہ الگ تھا اور ہم تو یہ نویدن کرتے ہیں کہ پہلوان آندولن بھی لڑے ہمیں ان پر پورا بشواس ہے اور ہم پورے طریقے سے ساتھ دیں گے ان کی اس بات سے سہمت ہے کہ فیصلہ وہ لیں گے ساتھ سب دیں اور آندولن کے ساتھ ساتھ وہ اگلے اولمپک کی بھی تیاری کریں اس کی تو جسی کو پروائی نہیں ہے نوکری کی بات ہو رہی ہے کہ نوکری پر چلے گئے ارے پریکٹس کرنے چلے جاتے کیا آپ تالیاں بجاتے پر شکندر سوال یہ ہے یہ اب جو شام کو ٹویٹس آئے ہیں بجرنگ کے اور وینیش پوگاٹ کے اور ساکشی کے یہ اور مضبوطی لیتی دکھ رہی ہے یہ یونت پیڑن کی لڑائی یا یہ کمزور پڑ گئی ہے یہ سرکار کا دباو کام کر گیا ہے سندی بھائی شاہر نمسکار اور سب بھی درسگوں کو میرا نمسکار دیکھیں سندی بھائی مطلب آج میں اتنا دکھی ہوں اور اتنا اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں ہم کہاں پیدا ہوئے ہیں واقعے میں اور میں امانداری سے بتا رہا ہوں نائنٹی ایٹ میں میں امریکہ گیا تھا پہلی بار جونئر میں اور وہاں مجھے بہت بڑا ایک آفر ملا تھا وہی رہنے کا تو میں نے میں نے اس ٹیم گرب کے ساتھ یہ چیز کہی تھی اگر میں اس درتی پہ پیدا ہویا ہوں اگر مجھے ہزاروں مطلب ایک کروڑ کی سیلری ملے نا ایک مہینے کی میں تب بھی وہاں رہے نا پسند نہیں کروں گا کہ میں ایسی جنگہ پیدا ہو رہا ہوں اور اتنی اچھی جنگہ پیدا ہو رہا ہوں لیکن آج جو میں دیکھ رہا ہوں مطلب کمال کی چیز یہ دیکھئے اکم اور برامت ماننا سندھی بھائی میڈیا کسی شطر تک اس دیش کی چلی گئی مطلب جب چاہے کسی کا بھی چیرہ رن کر دو جب چاہے بدنام کر دو جب چاہے کسی کے ایسیو کو سماپت کر دو اور سب سے بڑیا چیز ہے ستر اور جو میڈیا ہوس نے آج گند اور تین دن سے جو پھلا رہا ہے پہلے کہا گیا اگ نابالک جو لڑکی ہے جس کا پوکسو ایکٹ بنتا ہے اگ اس نے اس کے پتا جی نے وہ مقدمہ اپنا واپسی لے لیا ہے کمال کی چیز ہے گیا اور پورا دن چلائی گئی ہے میڈیا میں اس کے باوجود کل کیا خبر چلی اور آج دن میں کیا چلی اور پھر کیا کیا دو تین گھنٹے چلا گئے اور پھر کہہ دیا نہیں نہیں یہ دو لین لکھ دی اگ یہ فرجی خبر ہے کمال کی بات نہیں ہے اس دیش کا چوتھا اسطم کا آ جاتا تھا سندی بھائی اسی میڈیا کو اور کہتے تھے اگ دیش کی آم جنتہ کو نیائے دلاتی ہے میڈیا وہ چوتھا اسطم ہے وہ درپن ہے سماج کا اور آج وہ درپن کیا کر رہا ہے ہمارے لیے پیڑیت لوگوں کے لیے اور بہن بیٹھیوں کے لیے جنہوں نے 20 پٹل پہ اپنا نام روسن کیا ہو اور لڑائی کی چیز کی ہے مان اور سممان کی لڑائی کس سے ہے ایک فیڈریشن کے پرزیڈنٹ ہے کمال کی چیز ہے یہ این پہلوانوں کو راجنیتی کا کوئی مطلب نہیں ہے پارٹی کا کوئی مطلب نہیں ہے وہ بار بار چلا چلا کے پچھلے چیار مہینے سے گڑا سکا لیا اگ ہمارا کوئر پولٹیکل سسٹم نہیں ہے صاحب ہم تو دیش کی جنتہ کو کہہ رہے ہیں کہ آئیے ہمارا سیوگ کیجئے اور بڑے بھائی سندیب جی میری بیٹی ہے بارہ سال کی وہ صبح شام پوچھتی ہے مجھے اگ پاپا اگر ان کو نیائے نہیں مل سکتا تو کس اس کو نیائے نہیں لگا میں جو آج ہوں اور میرے جیسے جو لوگ ہیں اس کو کسٹی کی بدولت ہے ہم ہم گریب کسان کے گھر میں پیدا ہوئے ہم نے آمیں پتہ ہے جانے ہم نے نوکری پر واپس جانے کی کیا مجبوری تھی شکھندر نوکری پر نہ جاتے واپس اب اب لکھ رہے ہیں نا کہ نوکری کی ضرورت نہیں تو مطلب دباؤ کہیں کام کر رہا تھا سندھی بھائی سندھی بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں نوکری چھوٹی کب تھی انہوں نے انہوں نے نوکری چھوٹی میں وہی کہہ رہا ہوں ان کو بدنام کیا جا رہا ہے ہر اینگل سے بدنام کیا جا رہا ہے نوکری چھوٹی کب تھی انہوں نے وہ پرمیشن لے کے اپنی اس پہ چلے گئے پروٹیکشن پہ چلے گئے دھرنے پہ چلے گئے جیسے ہی وہاں سے انہیں پھرشت ملی کچھ کام جو ہوتے ہیں سرکاری انہوں نے اگر وہ پورتی کر لی تو اس میں کون سا گنا کر دیا کیا اپراد کر دیا اور جہاں تک بات آتی ہے جو سن رہے ہیں ایک بھائی گر ہے منتری جیتے ملے ارے یہ اگروادی ہے کیا آتکوادی ہے کیا وہ سرکار سے ہی تو کہہ رہے ہیں مان سرکار سے کر رہے ہیں اگر اگر بھائی بھائی سرکار جائے تو اچھی بات ہے سنے نہ سرکار انہوں کی اگر مان لے یہ اس کو بھی اتنا نیگٹی بنا دیا گیا اتنا انہوں کا پرچوار اور دیکھئے یہ تو گرہ منتری سے ملے کیا ہو گیا اس دیش کا گرہ منتری نہیں ہے وہ نیائے کون دے گا کس کے پاس پیڈیت جائے گا اور یہی شانتی پونہ طریقہ بھی ہوتا ہے یہ سب ہے طریقہ بھی ہوتا ہے لیکن جو یہ جھوٹ کے پلندے تھوڑے وائرل کیے جا رہے ہیں کہ کہ منن مجھے تھوڑا سا کچھ چیزوں پر ایک سپشتہ چاہیے تاکہ درشک بھی سمجھ جائیں ایک سو چو سٹ کے تحت بیان درج کیے جائیں پاکسوں میں ایف آئی آر کی جائے ایف آئی آر واپس لی جا سکتی ہے پاکسوں میں درج بیان کیا واپس لیے جا سکتے ہیں نہیں لیے جا سکتے اس سٹیج پہ نہیں لیے جا سکتے چونکہ کیس ریجسٹر ہو چکا ہے ایف آئی آر جاتو آنڈیبل ہائی کورٹ کویش کر سکتا ہے اگر وکٹم کا کمپرمائز ہو گیا ہو اس سستیتی میں جا مولجم آنڈیبل ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹائے کہ یہ پریم افسائی کیس میرے خلاف جھوٹا ہے بنتا نہیں ہے یہ یہ تتھے ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے اگر نہیں بنتا ہوگا تو ہائی کورٹ کویش کر دے گا اگر بنتا ہوگا تو پٹیشن ڈیسپس کر دیں گے ایک نمبر دو یہ بھی سننے میں آیا آج جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ایک سو چو سٹ سی آر پی سی میں دوبارہ بیان کرایا گیا ہے مجھے نہیں لگتا بیان کرایا ہوگا یہ ایک افواہ بھی ہو سکتی ہے لیکن تتھے تو جانتی ہے انویسٹیگیٹنگ ایجنسی یہ آج وہ وکٹم جانتے ہیں کہ کرایا جا نہیں کرایا کیوں کرایا گیا اس کے لیے بھی مجسٹیٹ نے آرڈر پاس کرنے سے پہلے ان کی اپلیکیشن کو یوڈیشل مائنڈ اپلائی کرنا ہے کہ یہ دوبارہ جو بیان ہونے آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے کیا پرستیتی ہے تیسرا سب سے بڑی بات جو بحث آج ہو رہی ہے میں نہیں مانتا کہ اگر عونریبل ہوم مینسٹر اگر گرہ منتری جی سے یہ ملے ہیں اگر تھوڑا ٹائم انہوں نے کوئی اشواسن دیا ہے کہ within such and such time آپ کو نیائے ملے گا اگر یہ بچے تھوڑا دھیما بھی پڑ رہی ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے میں نے ایجیٹیشن چلائی ہے بار ایسوسییشن کی سٹرائکس کئی بار ہوئی ہیں ایز اے سیکٹری بھی چلائی ایز اے پریزنٹ بھی چلائی ہے کم سے کم چار چار مہینے کوٹس بند رہی ہیں تیسے جاری بھی پٹیالہ ہاؤزی باقی بھی لیکن ایک جگہ آ کر ٹیبل پہ بیٹھنا ہوتا ہے دو قدم ایک پیچھے ہوتا ہے دو قدم دوسرا بڑھتا ہے اگر یہ اونڈیبل گرے منتری جنہیں کوئی اشواسن دیا ہے اور پہلوانوں کو جا ان بچیوں کو جا بکٹم کو یہ ان پر تھوڑا بہت بشواس ہوا ہے میرے کو تو پوراً بشواس ہے کہ اٹلیسٹ گرے منتری جنہیں اس میں دکھل دیا ہے یہ میں ان کی جیت مانوں گا یہ پہلوان جو بچے ابھی تک نیائے مانگ رہے تھے اگر بھارت برش کے گرے منتری نے میٹنگ دو گھنٹے ان کے ساتھ کری ہے وارتہ کری ہے تو ان پہلوان بچوں کی جیت ہے اور میں گرے منتری جی کو بدھائی بھی دوں گا کہ اٹلیسٹ انہوں نے انٹروین کیا ہے کم سے کم چوالیس دن بعد سدھلی گئی ہے کیونکہ یہ اچھا ہوا ہے اور سبے سماج اسی طرح سے ایک جو مچور لوگتنطر ہوتا ہے وہ ایسے ہی کام کرتا ہے پر اس میں ایک کڑوی حقیقت بھی چھپی ہوئی ہے کیا کہ قانون بی او ایو ایو سو ہائے دلائیز اب اب بی او مجھے نہیں لگتا قانون کی پرکلیا تو سرکار تھوڑا چلائے گی کہ گرفتاری ہوگی یا نہیں ہوگی یہ سرکار تھوڑا تہہ کرتی ہے یہ تو پلس تہہ کرے گی اگر دو یہ ایف آئی آر ہیں پندرہ معاملے یون چوشن کے دس سیکشوال مونسٹیشن کے دو سیکشوال فیورز کے اور آروپی کھلا گھوم رہا ہے مونسوال تو یہ ہے نا مجھے دکھ بھی ہے اور میں آپ کو میرا خیال چار پانچ جن پہلے بھی میں آپ کے ڈیویٹ پر تھا یہ پہلا کیس ہے بھارت وارشفک میں پاکسوں آنے کے بعد جس میں ایک ملجم کھلم کھلا انٹریو دے رہا ہے چینلز پر اور گھوم رہا ہے اور اس کو کوئی بھے نہیں کوئی ڈر نہیں کن ان کا اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہاتھ پر ہاتھ در کر بیٹھی ہوئی ہے اگر کوئی اور ہوتا تو میرا خیال ہے اگر چار بجے یہ کیس ریسٹر ہوا تو چھے بجے تک آدمی ارسٹ ہو جاتا پاکسوں میں اگر بھاگ رہا ہو تو دوسرا دن انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نانویلوب رنس لے لیتی ہے ان کی جا کر لیکن یہ اس بات پہ میں جانا آج نہیں چاہوں گا لیکن میں ایک جرور کہوں گا کہ میرا خیال ہے ہمیں اس کو ایک پوزیٹیو وے میں لینا چاہیے اگر گرہ منتری جی نے انٹروین کر دیا ہے ہمیں وشواس بھی رکھنا چاہیے گرہ منتری کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیش کی لائنڈ آرڈر بھی چلا رہی ہیں اور پولس بھی ڈلی کی جو ہے ان کے انڈر ہے اگر انہوں نے اشواسن دیا ہے تو دھیرے سے دو چار دن اور میں ابھی ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا شاید کتنا جھوٹ ہے کتنا سچ ہے کہ رکیش ٹکیت جی نے کہا ہے کہ نو جون تک ہم نے ٹائم دیا ہے گرہ منتری جی نے تو ہم نو جون تک اس کو یہ بچے شاید سسپنڈ کر رہے ہیں ایجیٹیشن کو جو بھی دھرنا ہے جا جو بھی ان کی مانگ ہے یہ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے اسی میں اتنے سارے پینچ ہیں یہ کھاپوں کے نیتا کسان نیتا بھی جو آ گئے ہیں اسی لئے میں پونٹڈ سوال ابھی منیو کو ہر سے پوچھ رہا تھا اور اب کھلاڑیوں کا جو من بنا ہوا ہے وہ اپنا فیصلے خود لینے والے ہیں اسی لئے وہ ٹویٹ بھی کرتے دکھائی دے رہے ہیں ابھی منیو گلت تو نہیں ہے میری جانکاری بلکل صحیح ہے اور نرنے بلکل پیلوانوں کو لینا چاہیے پیلوانوں کو پیلوانوں کا مددہ ہے ان کو اس مددے کی پوری سمجھ ہے اس لئے وہ فیصلہ لیں اور جب وہ فیصلہ لیں گے تو سارے سنگٹھن ساری خوافے سارے ساماجک سنگٹھن ان کے فیصلے کو لاغو کرنے کے لئے تیار ہیں پیلوانوں کو آندولن کا انوبھاؤ نہیں ہے ہم نے کہا کہ جہاں آپ کو لگے کہ ہماری سلاہ مشورہ کی ضرورت ہے آپ پوچھئے کہ ہم سلاہ مشورہ ضرور دیں گے ادروائز ہم بلکل آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے ساتھ رہیں گے جو ابھی آندولن 378 دن بعد وہ واپس لیا تھا تینوں کرشی کانون تو نرست ہو گئے اور نیونٹن سمرتن مولیہ کو کانونی جامع پہنانے کو لے کر کیا چل رہا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے سندیب جی بلکل صحیح بات ہے آپ کی مس پی کے مدے پہ ہمیں اس سمیں بھی یہ لگ رہا تھا لیکن کچھ پرستیتیاں ایسی بنا دی گئی تھی ہمیں اس سمیں بھی یہ لگ رہا تھا کہ آندولن ہمیں اور چلانا چاہیے لیکن کچھ پرستیتیاں ایسی بنی کہ ایکتا کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایکتا کو بنائی رکھنے کے لیے ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی آندولن کو سسپینڈ کرنا پہ پر لڑائی ابھی یہاں پر انصاف کی ہے اور میں کتہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلوان یہ ہماری بہن بیٹیاں جو آروپ لگا رہی ہیں یہی ستیاں ہیں پر اگر ایسے آروپ عام آدمی پر لگتے کے کے منن پر لگتے شیطل سنگھ پر لگتے شکندر تومر پر لگتے یا سندیب چودری پر لگتے تو کیا ایف آئی آر درج ہونے کے انتالیس دن بعد بھی یہی حالت ہوتی یہ بڑا سوال ہے کیا ایلین راؤ ایف آئی آر درج کرنے میں کوتائی کی پہلوانوں کو سپریم کورٹ جانے کی ضرور نہیں تھی دو سو تیرہ کے کرمینل ایمینڈمنٹ ایکٹ میں آنے کے بعد میں ایسے کیس کی کمپلینٹ کے باد ترنت ایف آئی آر درج ہونی چاہیے اگر کوئی پولیس افسر ترنت ایف آئی آر درج نہیں کرتا ہے تو 163A IPC اٹریکٹ ہوتی ہے اس کے اوپر وہ غلط تھا پولیس کا لیکن اس کے باد دوبارہ گئے تھے پہلوان ساہیوان اور سپریم کورٹ مانے سپریم کورٹ کو تو وہاں سپریم کورٹ نے ارسٹ کی بات کو آگے سنوائی کرنے کے لیے بند کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ کانون کی پرکلیا کے حساب سے جو کچھ ہے وہ نیچے عدالت میں جائیں آپ اور نیچے کریں میں پہلوانوں کی بڑی عجت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ہریانہ کے رہنے والا میں بھی آپ کو معلوم ہے اور ہمارے ہمارے سٹیٹ میں جتنے زیادہ پہلوان زیادہ پیدا کی ہیں اتنے سیاد کسی سٹیٹ میں کی ہوں گے اور یہ واسطہ میں میں ان کے پہلوان جی کے باتوں سے بھی میں سہمت ہوں کہ پہلوان بنانے میں پورے گھر کی چول جاتی ہیں پورے گھر کا دم لگ جاتا اور پورا ان کا اپنا بھی دم لگ جاتا ہے تب ہی جا کے کوئی میڈل ملتا ہے تو ہمارے دیش کو سممانت کرنے والے پہلوان ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں رہی بات ایلیگیشن کی جب ایلیگیشن لگے ہیں تو کوئی دھوا نکلا ہے تو کئی آگ تو کچھ تو کچھ ہوگا نہیں چار چار گواہ بھی آگئے ہیں اس میں ایک اولیمپیان ایک کومن ویلت گول میڈل ایک انٹرنیشن ریفری ایک کوچ وہ تصدیق کر رہے ہیں ان آروپوں کی اسی بات میں آ رہا ہوں لیکن ساتھ ساتھ ایک قانون کی پرکریا کی بات بھی منند صاحب بھی اس میں زامر ہوگی عرشت کرنا کیوں نہیں ایک منٹ ایک دو چیزیں اور کلاریفائی کرنے کی ضرورت ہے تین دن پہلے ایک خبر آئی تھی کہ یہ نابالک ہے یہ نیرٹیف کئی دنوں سے تیار کیا جا رہا تھا یہ نابالک جو ہے یہ تو نابالک ہے ہی نہیں یہ تو بالک ہے اور دلی پولیس کے سوتروں کے حوالے سے یہ جانکاری ملی ہے دلی پولیس کو باقاعدہ ٹویٹ کر کے اور یہ این آئی نے بھی ٹویٹ کیا تو اس کو خارج کرتے ہوئے ٹویٹ کیا دلی پولیس نے کی ایسی کوئی جانکاری ہم نے نہیں دی ہے ایسی کوئی جانکاری ساجہ نہیں کی ہے آج بھی دو خبریں لگتار تیر رہی ہیں کہ ایف آئی آر واپس لے لی اور ایک سو چوسٹ میں جو نابالگ نے بیان درج کرایا تھا ایک اور بیان درج کیا گیا ہے یہ عموماً ہوتا نہیں ہے جیسا کے منن نے کہا دلی پولیس کیوں نہیں کرتی بات کو دیکھئے یہ بات پولیس کی پی آر وں میڈیا کو بھی اس میں چسکا آتا ہے میں آپ کو صحیح بتاؤ بات جوٹی خبر کو پھیلانے میں کیونکہ جوٹی خبر سے جوٹی کیا آگر دلی پولیس کا سورس کچھ بتائے گا تو ہم چلائیں گے ہم اپنے ریپورٹر پر اس کے سورس پر بھروسہ کریں گے دلی پولیس نے دلی پولیس نے منہ کیا گیا تو آپ یہ کلائریٹی دے دینی چاہیے وہی تو سوال میں کہہ رہا ہوں دلی پولیس کو کہنا چاہیے کہ بھائی ایک سو چوسٹ میں پھر سے بیان درج ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے ایف آئی آر واپس لی گئی ہے نہیں لی گئی ہے کلائریٹی دینا واپس نہیں ہو سکتی ایف آئی رہوگی تو ہائی کوٹ سے کوئیس ہوگی یا پھر ٹرائل کے بات پتہ لے گا اس میں کیا ستھائی ہے کیا غلط ہے لیکن جہاں تک بات ہے یہ میڈیا کے لوگوں کو سوٹ سمجھ کے پچکی ویریفیکیشن کے بات بہت سے میڈیا چاہیے واسطہ میں میڈیا بہت چوتھ ستم ہیں اور اس پر بہت لوگ اس ویسواس کرتے ہیں جیسا میڈیا بتاتا ہے لوگ اس کی چرچائیں کرتے کہ آج میڈیا میں آیا آج اخبار میں آیا تو ہمیں بڑی جنواری کے ساتھ میں جو خبر صحیح ہے اس کو ویریفیکیشن کے بعد کی آنبان شان ہیں ان کو کھم کھا شک کی نگاہ سے بھی دیکھنے لگتے ہیں جگمتی سانگوان جو کے کے منن نے کہی وہ بہت اہم بات ہے کہ گریہ منتری کم سے کم مل رہے ہیں پورے دیش کی قانون ویوستہ ان کے ہاتھوں میں ہے تو اسے ہمیں ویلکم کرنا چاہیئے کہ بھئی پرکریہ تو شروع ہو گئی پر اس پرکریہ کے ساتھ ساتھ یہ اسمنجس ایک کنفیوزن پھیلانا اور نئی جو یہ تھیوریز آ رہی ہیں یہ ہم ہل کی طرف جا رہے ہیں انصاف کو کھوج رہے ہیں یا اسے اور کنفیوز کر رہے ہیں دیکھئے سندیپ سارے پینلسٹ جو بات تک رکھی اور جو یہ مددہ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بھلے ہی پہلوانوں کی پہل پہل پہ ہوا ہو گریہ منتری سے ملنے کا فیصلہ اور ملاقات تک یہ بہت سواگت یوگی قدم ہے لیکن اس کے اندر جو بندو جن کے اوپر ڈسکشن ہوا ہے اس نے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ دو بندو پہ سیمتی نہیں بنی وہ جو دو بندو ہے اس میں سب سے اہم جو بندو ہے وہ ہے جو اکیوز ہے جو پوکسوں کا اکیوز ہے بریج گوش انشیران سی اس کی گرفتاری سے لگتا ہے کہ گرہ منترالے نالوکر کر رہا ہے لیکن ہم یہ پوچھنا چاکتے ہیں ہمارے دیش کے گرہ منترالے سے کہ وہ جو پوکسوں کا ایک جن لوگوں نے بنوایا اور چالیش دن سے جو ہم نظارہ دیکھ رہے ہیں یہ دیش کے اندر یہ اس کانون کا بدہ مزا خدا آیا جا رہا ہے پورا اور سیٹس او نور جو آپ نے بھی کہا کہ کوئی بھی آم آدمی اگر اپنا دکھرتا تو سو بیس بڑکے میں اندر ہوتا لیکن یہ خاص آدمی ہے اور اپنا خاص آدمی اور آم آدمی کی ڈیپنیشن سے ایسا لگتا ہے تو ان کے خلاف ابھی تک گرفتاری کا شروعات کیوں نہیں کی جاری ہے جب کی وہ جس ڈیوی ای کو چلا رہے تھے وہ پہ کوئی بھی انٹرنل کمکلین کا مہتی نہیں بنا لی تھی وہاں پہ لڑکیوں کی ایس تھی نہیں انیتوں کی شیفایت آئی ہوئی ہے وہاں سے اور پروفیشنل جو ان کا کنڈکٹ ہے اگر اس کے حساب سے بھی دیکھیں ایک تو پوکسو ان کے اوپر لگا وا دوسرا دو پروفیشنل کنڈک ہے ان کا وہ آپ دیکھیں کہ وہ مطلب کہ پندرہ انپے کا میڈل آتا ہے وہ کہ یہ منتھرہ ہے یہ مہیلائے جو ہے وہ ہماری جو دلی پولیس کے لیول پر جائے وہ گرفتاری کا سوال ہوا ہو یا جو اوور سائد کامیتی کے سامنے نڑکو نو بیان دیئے تھے وہ ایک دم ان کے پاس لیٹ ہو پر آ جاتے ہیں اور وہ ان پہ اتنی عزیب و غریب تپنیا کرتے ہیں پر یہاں پر جگمتی ایک چیز یہ ہے کہ پہلوان تو میرل پرواہت کرنے بھی نکل پڑے تھے اور اس کے بعد انڈیا گیٹ پر ہم کیا وہ سرکار کے دباو میں آ گئے ہیں یا جی نوکری کا خطرہ ہو گیا تو انصاف کی لڑائی میں تھوڑا ہم پیچھے اٹھنے کو بھی تیار ہیں کس طرح سے دیکھتے آپ یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں لوگو دوارہ مجھے ایسے لگتا ہے سندیب کہ 31 مائی مجھے جو پیلے کس نوکری کا جو بھی انڈرسٹینڈنگ رہی ہوگی وہ اوور ہوگی اس کے بعد کھلاریوں نے جوائن کی ہے نوکری اور آج یہ مجھے کیوں بنایا جا رہا ہے اتنا زیادہ کیونکہ پیلے سے جوائن کر چکے ہیں چار دن پیلے سے نوکری جو اور آج میں چاہتے ہوں کہ جو دوسرے ساتھیوں نوکری دینش میڈیا آج جس طرح دھوڑ دمال کیا ہے اس مددے کو جو ہے وہ بہت نندنی ایک تو نیر بیاء کا کیس ہم نے دیکھا تھا کہ جہاں پہ اپرادیوں کو گرفتار کروانے میں سزا دلوانے میں ہمارے میڈیا نے بہتی وقتا نبی کہا ہمارے پہلوان نے کہ جس کو جو رول پلے کرنا چاہیے ٹھیک اس کے وپری جو ہے وہ خلاڑیوں کا منوبل گرانے لگرے ہیں وہ ان کی چھوی خراب کرنے لگرے ہیں اور وہ پورے واتاون کو سندگ جبڑانے پہ لگے ہوئے ہیں اور یہ کہیں نہ کہیں مطلب جو گرہ منتری جی سے کل جو می جی ہوئی ہے اس کے بعد مطلب ایک پوری مددے کے اندر سندگ جتا پیدا کرنے کا نیریٹیم یہاں پہ سیٹ کیا جا رہا ہے لیکن ہمیں سپش رہنا ہے کہ پوکسوں کے اندر ان کے خلاف درج ہوا ہے ان کو گرفتار کرنا سب سے اہم سوال ہے ہی پر بجرنگ ایک ٹویٹ کرتے ہیں شکندر کی میڈلو کو پندرہ پندرہ روپے کے بتانے والے اب نوکری کے پیچھے پڑ گئے ہیں مطلب پیڑت پر سارے دباؤ بن رہے ہیں آروپی اپنا گھومتا پھر رہا آیو جن کر رہا ساؤنڈ دو منٹ دینا میں دو چیز کہنا چاہتا ہوں ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگ میں ان کو جانتا ہوں اور مجھے جانتے اور میرے بہت کلوز ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو بتانا چاہتا ہوں پورے دیش کو آپ کے مادیم سے اگ وہ ڈرنے کے لئے ہے دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو پوسکو کا ماملہ تھا جن ٹی وی چینل نے چلایا اگ اپنا مقدمہ انہوں نے واتسی کر لیا اور وہ اس کے پتار چلے گئے اس پہ سپریم کوٹ کو کیس نہیں چلانا چیئے ٹی وی چینل پہ اور بڑی بات یہ بتا رہا پتے اجاگر کر دیئے اس نابالک لڑکی کے پتا کو دو بر انٹرویو دینا پڑے دو دن میں آگئے اگ ایسا کچھ نہیں ہے نہ میری لڑکی پچھے اٹھی نہ میں پچھے اٹھا ہوں بڑی کمال کی بات ہے تو کانون کہاں کام کر رہا ہے اور کانون کی جب بات آتی ہے سب سے اہم سوال ٹھیک چکندر شیطل سب سے اہم سوال تو یہ ہے یون شوشن کے آروپ ہیں یہ بہن بیٹیوں کی عزت سممان کی بات ہے آروپ جھوٹے ہیں وہ بھی سامنے آنا چاہیے پھر میں یہ کہہ رہا ہوں پر آروپ صحیح ہیں تو تتکال کاروائی بھی تو ہونی چاہیے آوی مسنگ دو وڈ فور دی ٹریز نئی نئی چیز روز آ رہی ہیں اور ان پر چرچائے ہو رہی ہے مول سوال کہیں کون ہو رہا ہے کیا نہیں آروپ جھوٹے ہیں یہ ہم تیہ کریں گے پریس والے آروپ جھوٹے ہیں یہ تیہ کرنے کا کام انویسٹیگیشن کا ہے انویسٹیگیشن بار بار صفائی دے رہا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کہا انڈیان ایکسپریس کی ریپورٹ بتا رہی کہ انویسٹیگیشن کے حساب سے تو اس میں بہت ساری انگریڈینٹ ایسے جڑے ہیں جس سے جھوٹ کا کوئی مطلب سرپیر نہیں لیکن ہم ایک پورا سیکشن جو ہندی میں بہت سارے لوگوں دوارہ لوگوں کو پرابہ کر سکتا ہے وہ ایک پہ جھوٹ بول رہا ہے پوکس ایکٹ میں یہ بھی ہے کہ آپ کسی وکٹیم کی آئیڈنٹیٹی اس کی پریوار کی آئیڈنٹیٹی نہیں کریں گے ہم نے اس کے چاچا کی آئیڈنٹیٹی پہنے ڈسکلوز کی اور جب چاچا سے پریوار کے جگڑے ہیں تو ہم نے چاچا کی ڈسکلوز کر دی مطلب اس کی بھی ڈسکلوز کر دی یہ ہم نے گناہ کی ہے میں اس معاملے میں نے تمام معاملوں میں پارا رہا ہوں کہ پریس سچ مچ میں اپنی ذمہ داریوں کی جگہ اپراد میں شامل ہو رہا ہے یہ دربھا ہے کہ اس پر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے اس کا سوہ کہ لیکن یہ شرمن آکھ ہے اس کے بعد یہ لگاتار جب چیزیں آئیں کہ اس کا خندن آ گیا خندن کہیں نہیں ہے ایسا کبھی ہوتا تھا جب جن چیزوں کے خندن آگئے کون سا دوپٹہ پہنے گا یہ سب کیا چیزیں یہ سوال ہے ایک چھیڑ خانی اور دوسری طرح کے اپراد کا معاملہ ہے جس میں ایک ویکتی جس کے پاس ایک اورگنیزیشن کی پاور ہے اس کا میسیوز کر کے یہ ایلج حمال لگتے ہیں اور یہی اصل سوال ہے اور اس سوال کا جواب ہم جتنا جل تلاشیں گے اس سے دیش کا مان سم مان بھی بڑھتا ہے انتراشت کی اس طر پر بھی سوال پوچھے جا رہے ہیں اور جو کیک منن نے کہا سرکار نے ایک بات کا سلسلہ کھولا ہے دروازے کھولے ہیں بھروسہ دیا ہے انصاف دلانے کا اب اس بھروسے پر عمل کرنے کا بھی وقت ہے اور یہ جتنا جلد ہو یہ اتنا ہی بہتر ہے ہمارے پہلوانوں کے لیے بھی ہماری بہن بیٹیوں کے لیے بھی باقی کھلاڑیوں کے لیے بھی اور دیش کی آنبان شان کے لیے بھی نمسکار سیمکو سویفت لاؤنگ لاؤنگ ڈیو باقی سب بھول ہے سیمکو سویفت cool ہے کھلاڑی کھلاڑی مستیو یا کھلاڑی کھلاڑی میرا دیوانا کھلاڑی